ہلو ایوریون آپ سب ہی کا آرکے ویلیج فرنڈ چینل پر شواگت ہے آشا کرتے ہیں آپ سب ہی اچھے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم دسمبر کے مہینے میں کون کون سی سبجیاں لگائیں جن سے ہم کو اچھا سے اچھا اتبادن پرابت ہو سکے اور لاو ہم کو مل سکے کیونکہ جاڑے کا یہ جو موسم آ رہا ہے اس سمیں جو یہ سبجیاں چل رہی ہیں اس سمیں وہ سماپت ہو جائیں گی اور نئی سبجیاں جو ہم لگائیں گی ان سے ہی ہم کو اچھا اتبادن اور اچھا پیسہ پرابت ہو جائے گا تو سب سے بڑی سمسیاں آتی ہے جانے میں پودھوں کو پالے سے بچانے کے لئے تو جو ہم نرسری تیار کریں اس کو پری ٹری میں تیار کریں تصہہ کھلے میدان میں تیار کرنے میں تھوڑا سمسیاں ہو سکتی ہے تو اس کے لئے پالی ہاؤس یا ہم گرین ہاؤس میں تیار کر کے پھر روپٹ کریں تب سب سے اچھا لاؤس کو مل سکتا ہے ہمارے سارے کشانوں کے پاس گرین ہاؤس یا پالی ہاؤس کی بہوستہ نہیں ہے تو اپنے پودھوں کو بچانے کے لئے ہم دھوہاں کا پریوب کر سکتے ہیں سام کے سمیں اتھوہ ہم ایسی جگہ روپٹ کریں جہاں پر پالے کی سمسیاں کم ہو یا پودھوں کے نیچے بھی ہم تھوڑے سمیں کے لئے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جہاں دھوپ آ جاتی ہے وہاں نکال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنے پودھوں کو اپنی درسری کو تیار کر سکتے ہیں دسمبر میں کون کون سی سبجیاں ہیں جو لگائی جا سکتی ہیں اس میں سب سے پہلی ہے اگر ہم ٹماتر کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو ٹماتر لگا سکتے ہیں کیونکہ جو اس سمیں ٹماتر شل رہا ہے وہ جب پالا پڑھنے لگے گا ادھک جاڑا پڑھنے لگے گا سماپت ہو جائے گا اس کے لئے ہم کو نئے پودھوں اورتا ہوتی ہے تو ٹماتر کے لئے سب سے اچھی مٹی ہوتی ہے بلوی دومٹ مٹی جس کا پی اچمان ساڑھے چھے سے ساتھ کے بیچ ہوتا سب سے اچھا رہتا ہے اس کے لئے بھی ہم کو پیری ٹری میں پودھے پہلے اگانا پڑے گا اس کے بعد اس کی ہم روپائی کر سکتے ہیں تیس سے پینتیس دن میں ہمارے پودھے تیار ہو جائیں گے اور ان کو ہم بیڈ بنا کر کے اس پر روپائی کر دیتے ہیں اور اچھا لاب ہم پراب کر سکتے ہیں اور پچاس دن میں ہم کو پھل پراب ہونے لگتے ہیں ہم ایک اکڑ ٹماتر کی کھیتی کرتے ہیں لگ بک ساڑھے تین سو کنٹل ہم کو ٹماتر پراب ہونے ہم کو ٹماتر پراب ہونے جاتا ہے یا دیت ہم کو تیس روپیہ کلو بھی بگ جاتا ہے تو آپ گڑا لگا سکتے ہیں کتنا لاب ہم کو پراب ہونے سکتا ہے خرچ ہمارا لگ بک ساڑھ سے ستر ہزار روپیہ آ جاتا ہے جس میں بانس کا خرچہ بھی سامل ہے ٹماتر کے بعد آتی ہے دوسری ہم جو سبجی کی فصل لگا سکتے ہیں وہ سملا مرچیں سملا مرچ کی بھی ہم کو پری ٹری میں ہی پودھے تیار کرنے ہوتے ہیں جب پودھے ہمارے تیار ہو جائیں اس کے بعد ہم کو بیڈ بنا کر کے اس پر روپائی کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بھی بلوی دومٹ مٹی سب سے اچھی ہوتی ہے جس کا پیچمان چھے سے سات کے بیچ ہو بہت اچھی مٹی ہوتی ہے بیچ کی بات کی جائے تو سو گرام بیچ ایک اکڑ کے لئے کافی پریابت ہوتا ہے یاد ہم خرچ کی بات کریں تو لگ بھگ ہم کو پچیس سے تیس ہزار روپیہ خرچ ہمارا آتا ہے اور اتپادن کی بات کی جائے تو لگ بھگ ہم کو دو سو سے دھائی سو کنٹل اتپادن ہم کو مل جاتا ہے تو پچیس روپیہ کلو بھی بھگ جاتا ہے تو اچھا خانسہ ہم کو لاب پرابت ہو جاتا ہے یہ پچاس دنوں کے بعد ہم کو اتپادن دینے لگتی ہے اس کے بعد آتی ہے مٹر کی کھیتی اگر مٹر کھیتی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا لاب پرابت کیا جا سکتا ہے یاد اس کو ہم پالے سے بچا لیتے ہیں اس کے لئے ہم کو بلوی دومٹ مٹی کیا ہو سکتا ہوتی ہے جس کا پیچ مان چھے سے سات کے بیچ ہو اور بیج ہم کو سیدھے اس کی بیجائی کرنی ہوتی ہے اس میں لائن سے لائن کی دوری ڈیڑھ فٹ اہم پودھے سے پودھے کی دوری ہم کو ایک فٹ رکھتے ہیں تو سب سے اچھا اتپادن ہم کو مل جاتا ہے اور پچھتر دن کے بعد ہم کو اس میں فصل ہم کو ملنے پرارمب ہو جاتی ہے خرچ کی بات کی جائے تو پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ہمارے اس میں بھی خرچ آتا ہے خرچہ اس میں زیادہ عیس لیا جاتا ہے کیونکہ پالے سے بچانے کے لئے بھی کوئی بیوستہ کرنی پڑے گی کیونکہ اس سمیں جب یہ فلیاں اس میں نکلنا پرارم ہوگی اس میں سادھی بیاکہ بھی موسم ہوگا جس لئے اچھا ریٹ ہم کو ملنے کی پوری سمحونا بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہم بھنڈی کی بھی کھیتی کر سکتے ہیں بھنڈی کے لئے دو مٹ مٹی سب سے اچھی ہوتی ہے جس کا پیچمان سات سے آٹھ کے بیچ ہو بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے اس کی بھی جائی کے لئے لائن سے لائن ڈیڑھ پھٹ او پودھے سے پودھے کی دوری ایک پھٹ رکھتے ہیں اسے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پچاس سے ساٹھ دنوں میں ہم کو بھنڈیاں ملنا پرارم ہو جاتی ہیں بھنڈی کی کھیتی میں لاغت ہماری کم لگتی ہے لگ بھگ پچیس سے تیس ازار لگتی ہے اور اپادہ ہم کو کافی اچھا مل جاتا ہے تو اس کی بھی کھیتی کی جا سکتی ہے اگلی ہے ہماری کھیرے کی کھیتی کیونکہ کھیرہ بھی بہت ہی کاشتلی ہو جاتا ہے جس سمیں سادھی اور بیباہ کا موسم ہوتا ہے اس کے لئے بھی بلوئی دومٹ مٹی سب سے اچھی ہوتی ہے جس کا پی اچ مانچے سے ساتھ کے بیچ ہو بہت اچھی رہتی ہے اس کے پودھے بھی ٹرے میں ہی اگانے کے بعد 30 سے 35 دن کے بعد روپائی کی جا سکتی ہے کھیری کی کھیتی کے لئے ایک کے ایکڑ میں لگ بھک 25 سے 30,000 روپیہ خرچہ آتا ہے اور لاو ہم کو کافی اس میں اچھا مل جاتا ہے اگلی ہے پھول گو بھی کی کھیتی پھول گو بھی کی کھیتی بھی دسمبر میں کیا جا سکتا ہے اور اچھا لاو پرابت کیا جا سکتا ہے اس کے لئے جس مٹی کا پی اچ مان 6 سے 7 کے بیچ ہو اس میں بہت اچھی سے اگایا جا سکتا ہے اس کو بھی بیٹ پر اگا آتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے پھول گو بھی جیسی ہی بروکلی کی بھی کھیتی کی جا سکتی ہے اس کے موش سے ہی اس کے لئے پرستیتیاں اور موسم کی جرورت ہوتی ہے اور اسے ہی اگایا جا سکتا ہے تو بروکلی کی بھی کھیتی کر سکتے ہیں اور اچھا لاو پرابت کر سکتے ہیں کہ اس کے لئے بھی بلوئی دومٹ کی مٹی کی اور سکتا ہوتی ہے اور مرچ کی بھی کھیتی دسمبر میں کی جا سکتی اور بہت ہی اچھا لاپ پرابت کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ ایسے سبجیاں تھی جن کو ہم دسمبر میں لگا سکتے ہیں دسمبر میں پہت تیار کر سکتے ہیں اور پھر جیسے جاڑا ہلکا سے کم ہونے لگے گا وہ سمیں روپائی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور پھر ہم کو بہت کم ہی دنوں کے اندر اچھا لاپ دینے لگتے ہیں جب یہ جو سبجیاں اس سمیں چل نہیں ہے سم آپ کی اور ہوں گی اور ہماری سبجیاں اس سمیں پرارم ہو جائیں گی تو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی اپیوگی لگی ہو تو انکیسان دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کریں ایسی کھیتی کسانی سمانیت ویڈیو کے ساتھ پناہاں پسیت ہوں گے تب تک کل نمسکار ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد